موسیقی موسیقی محترم ناظرین میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے کے اسباب میں ایک بہت ہی اہم سبب بدگمانی ہے ایک دوسرے پر شک شبہے کا مزاج بدگمانی ایک ایسا مرض ہے جو نفرتوں کی دیوار کھڑا کر دیتا ہے یہ ایسی وبا ہے جو انسانی زندگی کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے یہ فتنہ اور فساد کی جڑھ ہے بدگمانی باہمی اختلاف و انتشار کا باعث اور باہمی جنگ و جدل کا پیش خیمہ ہے یہ بدگمانی کی وجہ سے ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے ہر کوئی دوسرے کو شک شبہے کی نظروں سے دیکھنے لگتا ہے اور بدگمانی کی وجہ سے باہم تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں اختلافات جنم لیتے ہیں اور اس سے زندگی کا امن و سکون غارت ہو جاتا ہے جنت دماغھر جہنم کی آگ برسانے لگتا ہے یہ اتنی بڑی برائی ہے بدگمانی کا مزاج ہمیشہ ایک دوسرے کو شک شبہے کی نظر سے دیکھنا اس لئے مذہب اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں رائے خائم کرنے میں احتیاط سے کام لیں خسنِ ذن رکھیں اور کسی کے بارے میں بدگمانی میں نامبتلا ہوں اللہ حرب العالمین نے خرانِ مجید میں سورة الحجرات کی آیت تمر بارہ میں فرمایا یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ اِنَّ بَعْضُ الظَّنِّ اِثْمِ اے معلوانو تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو اس لئے کہ بدگمانی یہ گناہ پر مبنی ہوتی ہے یہ گناہ کا کام ہے اور حدیث میں ہمارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جرمِ عظیم بتایا ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے اِيَّاكُمْ وَالذَّنِّ فَإِنَّ الظَّنَّ اَقْذَبُ الْحَدِيثِ اے لوگو تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو اس لئے کہ یہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے یہ اکثر جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بدگمانی میں مبتلا ہیں عام طور پر اس کے خلاف معاملہ ظاہر ہوتا ہے یاد رکھیں محترم ناظرین شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور شیطان لوگوں کے درمیان بدگمانی کے ذریعے نفرت کی بیج ڈالتا ہے یہ شیطانی ساجش اور شیطانی چال ہے خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان بدگمانی ڈال کر کے بدگمانی پیدا کر کے وہ ان کے درمیان ان کو آپس میں لڑاتا ہے ان کے درمیان فتنہ ڈالتا ہے ان کے درمیان نفرت کی بیج ڈالتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيْسَا اَنْ يَعْبُدَهُ الْمُسَلُّونَ فِي جَزِیرَةِ الْعَرَبِ وَلَاكِنْ فِي التَّحْرِيش بَيْنَهُمْ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرت العرب میں اس کی عبادت نہیں کی جائے گی شیطان جزیرت العرب میں ان کے ایمان و رخیدے کو بگاننے میں مایوس ہو چکا ہے وَلَاكِنْ فِي التَّحْرِيش بَيْنَهُمْ لیکن اس بات پر وہ خوش ہے کہ وہ ان کے درمیان فتنہ اور فساد ڈالنے میں انہیں آپس میں لڑانے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے یاد رکھیں یہ شیطانی ساجش ہے یہ شیطانی چال ہے شیطان میاں بیوی کے درمیان بدگمانی پیدا کر کے ایک دوسرے کے تعلق سے شخص شبہے کا مزاج بنا کر کے وہ ان کے درمیان نفرت کی بیچ ڈالتا ہے انہیں آپس میں ٹکراتا ہے جیسا کی صحیح مسلم کے ایک دوسری حدیث ہے اِنَّ اِبْلِيس يَزَوْ عَرْشَهُ بِالْمَا دیکھئے آپ کس طریقے سے شیطان کا یہ کتنا بڑا حربہ ہے اور بدگمانی کے راستے سے کیسے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے اِنَّ اِبْلِيس يَزَوْ عَرْشَهُ بِالْمَا اِبْلِيس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور وہ اپنی فوج کو لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد ڈالنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے مختلف مقامات پر مختلف جہت میں اور سمت میں روانہ کر دیتا ہے اور جب اس کی فوج کے لوگ جب لوگوں میں فتنہ اور فساد ڈال کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے واپس لوٹتے ہیں اور اِبْلِيس کے پاس پہنچ کر کے اپنے کارناموں کو بیان کرتے ہیں کوئی شیطان کہتا ہے فَعَلْتُ قَضَى وَقَضَى میں نے یہ فلاں بندے سے یہ ایک گناہ کا کام کرایا میں نے فلاں کو اس طریقے سے فتنے میں ڈال دیا اِبْلِيس شیطان کی بات سن کر کے کہتا ہے مَا سَنَا تَشَيِّن تُو نے کچھ بھی نہیں کیا یہاں تک کی ایک شیطان کہتا ہے مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَرَاتِهُ میں فلاں فیملی کے پیچھے میاں بیوی کے پیچھے پڑھا رہا اور انہیں ایک دوسرے کی تعلق سے بدگمانی میں ڈال دیا یہاں تک کی ان دونوں کے پیچھے میں اس طرح سے پڑھا رہا یہاں تک کی ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ان کے درمیان ہمیشہ کے لئے میں نے جدا ہی ڈال دی جب ابلیس شیطان کی اس کارنامے کو سنتا ہے خوش ہوتا ہے فَيُدْنِيح اسے اپنے سے خریب بلاتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس کو شاباشی دیتے ہوئے کہتا ہے نِعْمَا أَنتَا تُو نے کتنا اچھا اور کتنا بھلا کام کیا ہے محترم ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میعہ بیوی کے درمیان بدگمانی پیدا کر کے ان کے درمیان نفرت کی بیج بوئے اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ہمیشہ کیلئے جدہ کر دیں اس لئے میعہ بیوی کو چاہیے شیطان کی اس ساجش کو شیطان کی اس چال کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے تعلق سے کبھی بھی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو اور حسنِ زن سے کاملے شک شبہے کا مزاج ختم کر دیں محترم ناظرین اور یاد رکھیں کہ اچھے اچھے لوگ شیطان کی اس بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہتی ہے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں رات گزارنی کی باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے جب رات کا ایک حصہ گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ اٹھے دروازے کو کھولا اور آپ باہر نکل گئے میں بھی آپ کے پیچھے آپ کے تعاخب میں نکل گئی میں آپ کا پیچھا کرتے ہوئے گئی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخی گئے اور وہاں پر مدفون مسلمانوں کے حق میں آپ مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے جب آپ دعاؤں سے فارغ ہوئے اور واپس آنے لگے میں بھی واپس آنے لگی اور آپ نے اپنے سامنے کچھ سائے کی طرح کوئی چیز محسوس کی اس کو پکڑنے کے لیے آپ دوڑنے لگے میں بھی دوڑنے لگی تیزی کے ساتھ بھاگ کر کے میں گھر آئی اور بستر پر لیٹ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے تو میری سانس تیز دوڑنی کی وجہ سے پھول رہی تھی اور میں ہاپ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خریب آئے اور کہا مالک یا عائش اے عائشہ کیا بات ہے کیا حال ہے تمہارا ازننت ان یحیف اللہ علی کے ورسولہ اے عائشہ کیا تم اس بدگوانی میں مبتلا ہو چکی تھی کیا تم اس بدگوانی میں پڑ گئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول معاذ اللہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے حق میں کسی قسم کی کوتا ہی کریں گے اور تمہارے گھر کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے ہاں چلے جائیں گے شیطان نے تمہیں بدگوانی میں مبتلا کر دیا تھا آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ اپنی اس عمل پر نادم اور شرمندہ ہو جاتی ہے کہ میں آپ کے تعلق سے کس طرح سے بدگوانی میں پڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے عمل میں ایک کار خیر میں آپ مصروف ہیں اہل بقی کے حق میں آپ دعائے مغفرت کر رہے تھے اب ان کے شوہروں کے تعلق سے بدگوانی میں مبتلا کر دیتا ہے اور دونوں کے درمیان نفرت اور جدائی ڈال دیتا ہے محترم ناظرین اسی طرح سے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے ایک دوسرے کو بدگوانی کا موقع بھی نہ دیں کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے تعلق سے بدگوانی کا شکار ہوں جیسے شوہر اس بات کو چاہتا ہے کہ میری بیوی ہمیشہ گھر میں رہے بلا اجازت وہ گھر سے باہر نہ جائے اگر بیوی اس کی بات کی نافرمانی کرتے ہوئے بلا اجازت کبھی گھر سے باہر چلی گئی شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے بدگوانی کا شکار ہو جائے گا شوہر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میری بیوی کبھی کسی اجنبی کال کو ریسیو نہ کرے اور اپنے موبائل فون میں کوئی اجنبی نمبر نہ رکھے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ان جذبات کا خیال رکھے اور کبھی بھی کسی بھی طریقے سے وہ اپنے شوہر کو بدگوانی میں مبتلا ہونے کا موقع ہی نہ دے اسی طرح سے شوہر کو بھی چاہیے کہ اس کی بیوی جن چیزوں سے اس کے حق میں بدگوانی کا شکار ہو سکتی ہے بدگوانی میں مبتلا ہو سکتی ہے اسے بدگوانی میں پڑھنے کا ہرگز موقع نہ دے اگر شوہر رات دیر سے تاخیر سے گھر واپس لوٹتا ہے تو اس کی بیوی اس کے تعلق سے بدگوانی کا شکار ہو جاتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کو کبھی بھی کوئی بدگوانی میں پڑھنے کا موقع ہی نہ دے میاں بیوی کو چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے تعلق سے بدگوانی میں پڑھ سکے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اعتقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی آپ سے ملاقات کے لئے آتی ہے اور کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ کر گفتگو کر رہی تھی جب رات کا ایک حصہ گزر گیا اور وہ واپس جانے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ دور رخصت کرنے کے لئے ان کے ساتھ جاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کے سامنے سے دو انساری صحابی تیزی سے گزر جاتے ہیں ان دونوں نے آپ کو سلام کیا اور تیزی سے گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو روکتے ہوئے کہا اَلَا رِسْلِكُمَا تم دونوں اپنی جگہ وہیں پر ٹھہر جاؤ اور اپنی بیوی صفیہ کو ان کے خریب لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّمَا ہیَا صفیہ بِنتِ حُعِي آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریب لے جا کر کہ بتایا اور کہا دیکھو دونوں تعجب میں پڑ گئے اور کہا سبحان اللہ اے اللہ کے رسول آپ اس قسم کی صفائی پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ میری بیوی صفیہ بنتِ حُعِي آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّ الشَّيْطَان يَبْلُغُ مِنَ الْإِنسَان مَبْلَغَ الدَّم شیطان انسان کے جسم میں خون کی جگہ پہنچ جاتا ہے خون کی طرح شیطان انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے مجھے اس بات کا خوف لاہق ہوا کہیں شیطان تمہارے دل میں بدگمانی نہ پیدا کر دے اور تم میرے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہو جاؤ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروقت اس کی صفائی بیان کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا کہ کہیں ہمارے تعلق سے یہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے اور اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ میع بیوی کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو بدگمانی میں پڑھنے کا موقع ہی نہ دیں کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں جس کے تعلق سے شوہر کو بیوی کے تعلق سے بدگمانی ہو بیوی کو شوہر کے تعلق سے بدگمانی ہو ایک دوسرے پر شک شبہ کرنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے اور کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو اس کا ازالہ کر دینا چاہیے اس کی صفائی پیش کر دینا چاہیے تاکہ وہ بدگمانی ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے باقی نہ رہ جائے محترم ناظرین میاں بیوی کے تعلقات کو بگاڑنے کی اکثر وجہ بدگمانی ہوتی ہے بدگمانی کی وجہ سے ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور بسا اخات یہ بدگمانی آگے بڑھ کر کے میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی کا سبب بن جاتی ہے اور ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور خلا اور طلاق کے جو اکثر مسائل پیش آتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہونا ایک دوسرے کے تعلق سے شک اور شبہ کا مزاج یہ ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے ان کو ان کے درمیان جدائی پیدا کر دی سعودی عرب کی ایک ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں چالیس فیصد خلا اور طلاق کے جو مسائل پیش آتے ہیں اس کا ایک اہم سبب میاں بیوی کی بدگمانی اس کا سبب بنتے ہیں اس لیے میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی میں نہ ملتلا ہو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ اپنی عورت کی پاک دامنی پر شک شبہ کر رہا تھا اور اس نے کہا اولید علی اللیلہ غلام اسود آج رات میں میری بیوی نے ایک کالا بدشکل بچہ جنم دیا ہے اس کا خیال یہ تھا کہ اے اللہ کی رسول ہم دونوں میاں بیوی اچھی شکل و صورت کے مالک ہیں خوبصورت ہیں اور میری بیوی کو جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بدشکل اور بدصورت ہے اس طریقے سے وہ اپنی بیوی کی تعلق سے بدگمانی میں پڑ گیا تھا اور اپنی بیوی کی عزت اور پاک دامنی پر وہ شک کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کی اس بدگمانی کا ازالہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا حلق من عبل کیا تمہارے پاس اوٹ ہیں تو اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول تو آپ نے پھر سوال کیا ان اوٹوں کا رنگ کیسا ہے تو اس نے کہا سارے اوٹ سرخ رنگ کے ہیں پھر آپ نے سوال کیا کیا ان اوٹوں میں کوئی خاکی رنگ کا یا کالے رنگ کا اوٹ ہے تو اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول ایک اوٹ کالے رنگ کا بھی ہے تو آپ نے کہا کی سرخ اوٹوں میں کالے رنگ کا اوٹ کہاں سے آ گیا تو اس نے کہا کی ہو سکتا ہے اس اوٹ کی نسلوں میں کوئی اوٹ کالے رنگ کا ہو جس سے اس اوٹ کی مشابہت ہو گئی اور یہ اوٹ اس سے مل گیا اس کا یہ جواب سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوٹ کے بارے میں تجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کیوں ہو سکتا ہے اوٹ کی نسل میں کوئی اوٹ اس رنگ کا ہو جس سے اس اوٹ کی مشابہت ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ تیرے یا تیرے بیوی کے خاندان میں کوئی اس رنگ کا ہو جس سے تیرے اس بچے کی مشابہت ہو گئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کے اس کا شک شبہ ختم ہو گیا اور اس کی بدگمانی ختم ہو گئی اور اس کا شک شبہ زائل ہو گیا اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدگمانی کو ختم کیا محترم ناظرین خاص طور پر ٹیکنالوجی کے اس دور میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کے اس دور میں میاں بیوی کے درمیان بدگمانی کا مزاج تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے تعلق سے خسن زن سے کام لیں اور شک شبہ کا مزاج یہ اچھا نہیں ہے اس سے میاں بیوی کی زندگی میں الجھنے پیدا ہوتی ہیں اختلافات ہوتے ہیں اور باہمی رنجشے پیدا ہوتی ہیں اور بساوقات بدگمانی کا یہ مزاج اگر بڑھتا جائے تو ہمیشہ کے لیے میاں بیوی کی درمیان جدائی بھی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو خوشگوار اور پرامن اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے تعلق سے خسن زن سے کام لیں اور بدگمانی اور شک شبہ کا مزاج ختم کر دیں محترم ناظرین اسی طرح سے میاں بیوی کی زندگی میں علجنے پیدا کرنے والی ایک بڑی اہم چیز میاں بیوی کے مزاج میں سختی ہے اس دواجی زندگی کو خوشگوار اور پرامن اور پرسکون بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں سختی کا یہ مزاج اچھا نہیں ہے اور اس سے باہم نفتیں پیدا ہوتی ہیں اور دوریا پیدا ہوتی ہیں یاد رکھیں کہ نرمی کا مزاج یہ بہت پیارا مزاج ہے اور نرمی کی صفت یہ قابل تعریف صفت ہے احادیث کے اندر نرمی کے مزاج کو اپنانے کی ترغیب دلائی گئے ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے بیان کی گئے ہیں حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کل اللہ رب العالمین خود نرم ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے اس لیے میں بیوی کو چاہیے کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں سخت مزاجی یہ نفرت و عداوت کو جنم دیتی ہے واہم نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور دوریاں مڑتی ہیں ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف و ما لا یعطی علی ما سواہ اللہ تعالی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالی نرمی پر جو چیز دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں پر وہ چیز نہیں دیتا ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نرمِ مزاجی کس قدر قابلِ قدر وصف ہے کتنی اچھی صفت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی زندگی اس صفت سے خالی ہو تو سمجھئے کہ اس کی زندگی خیر سے خالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یحرمِ الرفق یحرمِ الخیرَ کُلَّا جو نرمی سے نرم مزاجی سے محروم ہو جائے وہ سمجھئے کہ ہر قسم کے خیر سے اس کی زندگی محروم ہو گئی میاں بیوی کو چاہیے اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں سخت مزاجی یہ نفرت و عداوت کو جنم دیتی ہے اور سخت مزاجی کی جیسے باہم دوریاں بڑھتی ہیں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے پاس بھیجتے ہوئے کہا تھا نصیحت کی فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَأَوْ يَخْشَا اے موسیٰ جب تم فیرعون کے دربار میں پہنچو تو اس کے سامنے بڑی نرمی کے ساتھ اسے اللہ کی تربلاؤ اسے اللہ کی دعوت دو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری نرم گفتاری سے متاثر ہو کر کے وہ نصیحت حاصل کرے یا اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا درخوف پیدا ہو جائے آپ غور کیجئے کہ فیرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نرمی کی تعلیم دی اس لئے کہ نرم مزاجی سے دلوں میں اثر ہوتا ہے اور سامنے والے سے خربت بڑھتی ہے اور سامنے والا بات کو بڑی بخشی خبول کر لیتا ہے اس لئے میابیوی کو چاہیے کہ اپنے مزاج میں نرمی بنائے اور سخت مزاجی کو ترک کر دیں اور اسی طریقے سے بار بار غصہ کرنے سے سخت مزاجی کے جو نقصانات ہیں اس دواجی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے سخت مزاجی کے جو نقصانات ہیں احادیث کی روشنی میں ہم انہیں واضح کرنی کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پر امن پر سکون زندگی نصیب فرمائے ہر قسم کے آفات سے بلاؤں سے اختلافات سے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو محفوظ رکھے آمین تخبل یا رب العالمین وصل اللہ لانبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موز رکھے موز رکھے موز رکھے موز رکھے ación انبی attractions آمین لکھے پ developmental 式 س آمین با